جلہ حمیر پرم نے کانگریس پارٹی کے دورہ ایک سو سینتیج سوہ ستاپنا دیورس ہرشوزاز کے ساتھ مرائے گیا پارٹی کاریالے میں کافی سنکھیا میں کانگریس نیتہ موجود رہے سمہاروں کی ادھیکشتہ جلہ کانگریس ادھیکش راجندر جار نے کی انہوں نے کہا کہ آزادی کی لڑائی میں کانگریس نیتاؤں کا بلیدان کبھی بھولایا نہیں جا سکتا کانگریس نیتاؤں نے پرانوں کا بلیدان دے کر دیش کو گلامی کی جنجیروں سے مکتی دلوائی تھی انہوں نے کہا کہ ایک سو سینتیس میں ستاپنا دیورس پر ان کانگریس بلیدانوں کو بھی آج یاد کیا گیا انہوں نے کہا کہ آزاد دیش میں کانگریس نے وکاس کی نئی عبارت لکھی ہے دیش آزاد ہونے کے بعد بھارت کو کانگریس سرکاروں نے وکاس کے پت پر اگر سر کیا ہے وہیں جار نے کہا کہ منڈی میں آئیوجیت ہوئی پردھان منطری کی ریلی میں پیانی کی طرح پیسہ بہایا گیا حالانکہ پردھان منطری پردیش کو کوئی نئی سوگاتن نہیں دے کر گئی ہیں صرف جنتہ کی گاڑی کمائی کو ویرت میں برباد کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ہیماچل کے لوگ پردھان منطری سے کئی اپیکشائیں رکھتے تھے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا ریلی میں کروڑوں روپے خرچ کیے گئے انہوں نے کہا کہ پردیش بھاجپا کے چار سال کے کارکال میں کوئی بڑی اپلب دین نہیں رہی ہے باوجود اس کے ریلی کا آئیوجن کر اس پر کروڑوں روپے ویرت میں خرچ کرنا غلط ہے ریلی پر گریب جنتہ کا کروڑوں روپے ویائے کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ایک طرف جنتہ مہنگائی بیروجگاری و انیہ مار جھیل رہی ہے وہیں ریلی میں ویرت میں کروڑوں روپے برباد کرنا سمجھ سے پرے ہے اس پر بھاجپا کو جباب دینا ہوگا جار نے کہا کہ جنتہ سرکار کی جنوی روزی نیتیوں سے ترست ہو چکی ہے اور ریلی پر ہوئے کروڑوں روپے کے خرچ پر کانگریس پارٹی شوید پتر کی مانگ کرتی ہے انہوں نے کہا کہ شوید پتر جاری کر سرکار بتائے کہ ریلی پر کتنا خرچ ہوا تھا تھا جو خرچ ہوا ہے وہ پیسہ کہاں سے آیا ان ساری باتوں کا پتہ جنتہ کو دینا چاہیے آج کانگریس پارٹی کا 137 ستاپنا دیوست ہے جس کو زلہ کانگریس کمیٹی اپنی طرف سے بڑے ستواب اور شدہ سے منا رہی ہے اور ان لوگوں کو ان کانگریس جنوں کو جنہوں نے آزادی کی لڑائی میں تمام اپنے بلیڈان دے کر اس دیش کو آزاد کروا ہے ان کی یاد ہم اس موقع پر کر رہے ہیں اور ان نیتاؤں کی بھی یاد کر رہے ہیں اور ان کی سرحانہ کر رہے ہیں ان کے کاریوں کی جو آزادی کے بات جنہوں نے دیش کی پرگتی اور دیش کی بکاش کے لیے کام کیا اور دیش کو بشو میں ایک اپنا ستان دیا ان کی بھی ہم اس موقع پر یاد کر رہے ہیں اور ان کی سرحانہ کر رہے ہیں اور کچھ اور بھی سے اوپر بھی چٹیا ہو رہی ہے یہاں پر جو کل بھارچے جنتہ پارٹی کی منڈی میں ریلی ہوئی ہے جس میں پردان منتری بودھی جی نے ریلی کو سمبودیت کیا اس میں ہماری پارٹی اس بات پر بڑا افسور ظاہر کرتی ہے کہ فردان منتری اس بار بھی ہماری پردیش کو کچھ بھی نہیں دے سکے کوئی عارتھک سائتہ ہماری پردیش کو جو پرکشتی وہ نہیں ملی اس کے لیے ہماری طرف سے یہ پرستاو ہے کہ جو گھروڑوں روپیا اس پر خرچ ہوا یہ ریلی کو ارڈنائز کرنے میں جبکہ اس سرکار کی چار سالہ جو یہ کاریا کار رہا ہے اس میں کوئی اپلپ دیا نہیں ہے اس کے باپ زود اتنے بڑے بہمانے پر جشن بنانا اور وہ بھی گریب جنتہ کے پیسے کے اوپر یہ سب کرنا پانی کی طرح پیسہ بڑا بہا ہے جبکہ اس وقت پوری طرح جنتہ مہنگائی بیروزگاری اور دوسری جن بیروزی نیتی ہیں سرکار کی اس سے پوری طرح ترست ہے اور اس کو بھوک کے لالے پڑے ہوئے ہیں تو اس پر بھی ہم سرکار سے یہ مانگ کرتے ہیں کہ سرکار اس پر سویت متر جاہر کریں جاری کریں کہ کتنا خرچہ ہوگا کہاں سے وہ خرچہ میٹ کیا گیا یہ سارا گھوشنا تو پہلے بھی ان کے منتری نیتن کڑکری کر چکے ہیں آج سے ساڑھے چار بار شکور ہو انہوں نے انتر یہ راسترے مارکوں کی یہ کہی تھی گھوشنایں کی تھی پردان منتری جہاں بھی گھوشنیں کرتے ہیں چوتھے سال میں گھوشناوں کی یاد آتی ہے اس کے پہلے نہیں کیونکہ یہ چنابی ورش ہے لوگوں کو لبانے کے لیے اور جب یہ گھوشنایں پوری نہیں ہوں گی اور چناب نکل جائیں گے تو یہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں گے یہ ساری جو جو سب جبا کے دکھایا جا رہے ہیں وہ بلکل جھوٹے ہیں اور آپ نے دیکھنا ہے ان میں سے کوئی بھی کاریا پورا نہیں ہوگا کانگریس نے سب سے زیادہ اس بار بھی بوٹ لیں ہیں اور جہاں بھارتی جنتر پارٹی وہاں پر ستہ میں تھی ان کا میر تھا اس کے پارٹی وہ پچھڑی ہے اور کانگریس پارٹی کو پچھلے چنابوں میں چار سیٹیں تھی آج بڑھ کر آج سیٹیں ہو گئی ہیں تو کانگریس پارٹی کا جہاں تک پرشن ہے جہاں تک ان کے بوٹ لینے کا پرشن ہے وہ سب دلوں سے اگڑنی رہی ہیں موسیقی